نیریندر موڈی صاحب وزیراعظم تو آپ بنے ہیں اسے پہلے سے ہم مانگ رہے ہیں تو وہ کس کا کمال تھا تو ہم تو جب سے پاکستان بناتا ہم سے مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے میں اور ایڈ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم دنیا کی بہت بڑی مجبوری ہیں میں احران ہوں ان کے وہ ریزاروز کے ڈالر سن کے لازت دنوں میں کہ ان کے آلموس سکس ہنڈر بلین کے ریزاروز ہیں اور ہم ایک بلین ڈالر کے لیے بھیکاری بنے ہوئے ہیں ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں وہ پتن کدر کدر جا رہے ہیں یہ مسنوی ترقی ہے جس دن موڈی وہاں سے نیچے اترے گا آپ دیکھئے گا جس دن بی جی پی کی حکومت ختم ہوگی اس دن یہ دیسے اکدام سے دھڑن تختہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں الٹ جائے گی وہ جو ان کی چیزیں ہے وہ مسنوی ہے وہ کو پرماننٹ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر نریندر موڈی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے تو صرف اپنے بی جی پی کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا سیفرون ریجنڈا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورنہ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے ہیکڑی نکالنی ہے تو پھر کشمیر میں دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں آتے کیوں نہیں ہے اس طرف اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنا امجد ناظرین انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی میں نے پاکستان کو کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا اسی پر آج ہم بات کریں کہ پاکستان کے عوام سے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان اس وقت پوری دنیا سے مانگ تو ضرور آہ ہے لیکن کیا اس مانگنے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے کیا انڈیا نے پاکستان کو دنیا سے مانگنے پر مجبور کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ اچھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی پاکستان کو کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا تو آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں میں رائے یہی رکھتا ہوں کہ مریندر موڈی صاحب وزیراعظم تو آپ بنے اسے پہلے سے ہم مانگ رہے ہیں تو وہ کس کا کمال تھا تو ہم تو جب سے پاکستان بنا تب سے مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے میں اور ایڈ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم دنیا کی بہت بڑی مجبوری ہیں ہماری سٹیٹیجی لوکیشن ایسی جگہ پہ ہے جہاں اگر ہم لوگوں کو ان کی ایڈ کے بدلے ان کے ساتھ تعاوہ نہ کریں تو امریکہ کبھی بھی افغانستان میں جو ان کا پرپس ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا عرب کنٹریز ہیں ہم ان کو اگر ایڈ کے بدلے میں اپنی آرمی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کی پوری ریاست بچی ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر نریندر موڈی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے تو صرف اپنی بی جی پی کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا سیفرون ریجنڈا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ورنہ پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے ہکڑی نکالنی ہے تو پھر کشمیر میں دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں آتے کیوں نہیں ہے اس طرف آپ چاہرہے کہ کشمیر کے لیے دو دو ہاتھ ہو جا آپ اس کے لیے تیار ہیں بالکل الحمدللہ we are always ready تو آتے کیوں نہیں ہیں نا پھر ہمارے ساتھ آتے ہیں چاہے پی کے واپس چلے جاتے ہیں کسی دن ہم ان کو لنچ بھی کروا دیتے ہیں چاہے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح معاملہ سلجیں گے یا مزید الجیں گے بالکل نہیں الجیں گے میرے خیال میں ایک دفعہ فور ونس انڈال ایک دفعہ اس کو سول کر لینا چاہیے بجائے کہ آنے والی ہماری چار پانچ نس لیں پھر اسی چیز کو دیکھتی رہیں جو معاملہ اسے دفعہ سول کر لیتے ہیں پہلے 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 پ انڈیا کی تو پوری کوشش ہے کہ یون سے بھی اس معاملے کو پیچھے ہٹ جائے ہیں نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہم نے ان کے ساتھ شملا معایدہ کیا تھا اس کے بعد سے وہ تھا کہ بائی لیٹرل ہو گیا لیکن ہم بھی یہ صرف عوام کا پریشر ہے کہ یون میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے ادر وائز تو حکمران کب کے بیت چکے ہیں اس کو ننیندر مودی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم کٹورا لے کے پوری دونیا سے مانگ رہے ہیں اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کی چیف کو انوائٹ کیا اپنی کانفرنس میں کہ آپ آئیں تاکہ ہمیں سلاب زدگان علاقوں کے لیے ایڈ مل سکے ہمیں فنڈز مل سکے اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ہمیں کتنے فنڈز ملے تو بالکل فنڈز ملے لیکن اس میں ننیندر مودی صاحب کا کمال تو یہ تھا کہ وہ ہمارے پاس فنڈز آنے سے روک دیتے آئی ایم ایف کو کہتے کہ آپ انہیں کیوں پیسے دے رہے ہیں پھر تو ان کا کمال ہوتا جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں بلکہ پانی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس تو زیادہ پیسے آگئے ہیں انشاءاللہ بہتر طریقے میں انہوں لاکوں کو دوبارہ سے ویلڈ کریں گے اور اچھے روڈز بنیں گے موڈرویز بنیں گے وہاں پہ ان پیسوں سے پھر نریندر صاحب دیکھیں گے یہ میں نے گلتی سے پانی چھوڑ دیا تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا واہ کیا سوچ ہے آپ جیسے سوچ ہر پاکستانی کیوں تو پاکستان تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے آپٹیمیزم ہونی چاہیے انسان کے اندر پیسیمیزم خود سے بیٹھ کر رہے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی ایک چیز کی ہمیشہ یاد رکھیں چاہیے کہ اپنے دشمن کو اپنے اوپر ہسنے کی اپنے ایسٹھیٹک سینس نہیں دینی کہ اسے خوشی ہو کہ یہاں دیکھو میری وجہ سے رو رہا ہے غم آیا تو فیس کریں زندگی پڑی ابھی پوری قیامت تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ کب تک دشمنی نبھانی ہے دشمنی ہماری انڈیا کے ساتھ نہیں ہے ہماری ایڈیولوجی کے ساتھ ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں پہ وہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ بودھسٹ ہے چاہے کرسچن ہے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کے خلاف ازواز اٹھائیں گے اب فلسطین ہم سے کتنی دور ہے وہاں ہماری اسرائیل کے ساتھ بورٹر تو نہیں لگتا کیوں دشمنی ہے ہماری اس کے ساتھ اسی وجہ سے ہے ہماری دشمنی کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے ایک ایڈیولوجی کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہوگی ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ کا نام نائم شہزاد سر نیندر موڈی کے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ساری ہکڑی نکال دی اور اسے کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا کیا کہیں گے آپ نیندر موڈی کی سٹیٹمنٹ پر ایکچلی مانگ تو ہم رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں پچھلے پچھتر سالوں میں ان میں دو تین وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو ہمارے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تیسرا یہ جو مین ایشو ہے وہ ہمارے میں کرپشن کا ہے تو یہ دو تین وجہات ہیں جو مل کے ہم آج جولی جولی درب پھلائے دربدر پھر رہے ہیں ہر ملک سے ہم کرزے مانگ رہے ہیں کوئی ہمیں کرزے دے رہا ہے کوئی ہمیں انکار کر رہے ہیں سارے انکار کر رہے ہیں دے تو کوئی بھی نہیں تھا ابھی ملے ہیں نا ہم اتنا سارا کرزہ ملے ہیں سلاب زدگان کی علاقوں کی وہ تو امداد ہے نہا جی وہ تو سپورٹ ہے تو کرزہ شرزہ تو خیر ابھی پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے اس کا رسک پریمیم وہی پہ ہے تو ابھی بہت سا کام کرنا ہے انشاءاللہ ہو فرد بیس سور کٹورا لے کے جب آپ مانگنے نکلتے ہیں تو آپ کو فاند زکاة جو ہے خیرات ہی ملتی ہے کرزہ تو نہیں ملتا سارا کچھ ہی ملتا ہے خیر اگر مانگنے والا بندہ ہو تو سارا کچھ ہی دے دیتے ہیں وہ تو ایکچلی بیسیکلی اپنی عزت گوانے والی بات ہے اور ہم نے اپنی عزت گوا دی ہے اب ہمارے ہمسائے جو بھی ہم یہی باتیں کریں گے کہ جی مانگنے نکلے ہو ہیں مانگنے نکلے ہو تو ہم مانگنے پہ آ چکے ہیں تو یہی کہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل بکاری کا نام دیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی مقام ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ایک خوددار قوم کہتے ہیں اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بکاری کے نام سے جانا جاتا ہے واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یہ ہماری ساری عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں کیا واقعی وہ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں حق ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئے گی کچھ ہمارے حالات ملکی بہتر ہوں گے کچھ پلیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو انشاءاللہ اچھا اس میں سب میں انڈیا کا کتنا عمل دخل ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں انڈیا کا کتنا کی آدھر ہے انڈیا پاکستان کی ایکنومک سیچویشن میں انڈیا کا تو ہاتھ تھوڑا بہت میں کہوں گا ہے کیونکہ ہمارا موسٹلی ہاف جو بارڈر ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے تو بارڈر کی جو سیچویشن ہے وہ ہمیشہ سے ہماری ایسی رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مطلب فرینڈشپ حالات تو رہی نہیں ہے تو ہمارا بجٹ کا موسٹلی ٹوئنٹی پرسنٹ حصہ جو ہے نا وہ آرمی کی طرف جاتا ہے اور آرمی میں موسٹلی وہ اسی بارڈر پہ لگتا ہے تو بیسیکلی یہ حالات ہیں اگر ملک میں سٹیبلیٹی ہے سردوں پہ بھی سٹیبلیٹی ہے آپ کی امن و امان ہے تو پھر ملک بھی ترقی کرتے ہیں تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے نا تاکہ ہمیں اتنا بڑا بجٹ کا حصہ ڈیفینس پر لگانا ہی نہ پڑے نا انڈیا کو نا پاکستان کو نہیں جو بیٹر سینس ہے وہ پریویل کرنی چاہیے ایکچلی یہی زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ایزا ریلیشن فرینڈشپ ریلیشن رکھنے چاہیے تو جس سے تجارت بھی ہو امن و امان بھی ہو بارڈر پہ رہداری بھی ہو تو یہ اب پتہ نہیں ہائی لیول پہ کیا گیمیں چلتی ہیں ان کی انڈیا دیکھیں نا ہمارا ہمسایا ملک ہے ہمارے ساتھ ازاد ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم جو ہے انٹرنیشنل بکاری بن گئے میں حران ہوں ان کے وہ ڈالرز کے ڈالرز ان کے لازت دنوں میں کہ ان کے سکس ہنڈرڈ بلین کے ڈالرز ہیں اور ہم ایک بلین ڈالر کے لیے بھیکاری بنے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں سر ہم نے اپنا اور اپنے ملک کا بیڑا گھرہ خود کیا ہے نا ہم اس سب کے زیمہ دار خود ہیں ہم اس کا زیمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں نہیں نہیں یہ اپنے کرتوت ہی ہیں ساروں نے اپنے کرتوت ہیں کہ پچھتر سال میں ہم نے ملک کو سیدھی ڈگر پہ چلایا ہی نہیں ہے ہر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جیبے برنے میں ہے کیا لگتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے ملک کے حالات جو ہے بہتر کر سکتے ہیں اپنے ملک کی اکانومی خود بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اگر اس سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کرزہ نہ فنڈز دیکھیں اس کے لیے میرے خیال میں تو سب سے ضروری جو آج کال جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا میں جو بھی فنینشل کوئی پولیسیز بنتی ہیں ان کو نا ایک لمبے عرصے کے لیے فالو کرنا چاہیے کوئی منیمم دس سالوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آیا اس نے دو تین سالوں کے لیے اپنی ایک ڈگر پہ چلتا ہے تو وہ چلنے ہی لگتا ہے تو اسے اتار دیا جاتا ہے یا اس کی وہ کیا کہتے ہیں کھینچ لیا جاتا ہے اس کو اقتدار سے تو سٹیبلیٹی اور لمبے عرصے کے لیے کسی ایک اپروچ کو لے کے اور دوسرا یہ ہے کسی کنسنسز ہونا چاہیے اس فنینشل ایکنومک پولیسیز پر ساری پارٹیز کا سارے ملک کا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا کنسنسز ہونا چاہیے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آتی بھی ہے کچھ پولیسیز ایسی ہیں جو کہ کیری کرنی چاہیے چاہے جو بھی ہے چاہے آرمی آئے چاہے امران خان آئے چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے آپ کا نام فخر ابباس سر نریدر موڈی کی جو کینڈیا کی پرائی منسٹر ہے ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی ہم نے پاکستان کو کٹورہ لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر ان کی میرے خیال سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ ایک کم ضرف انسان جو ہوتا ہے وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات تب ہی کر سکتا ہے جب انسان اس کو موقع دیتا ہے تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں میرے خیال سے ان کی کتاہیوں کی سزا جو ہے ان الفاظ میں ہمیں مل رہی ہے ایک تو ہم اس کی بات کو مانے نہیں رکھتے نہ اس کی بات کی کوئی ویلیو ہے نہ ہی موڈی کا کوئی اتنا کیلیبر ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کریں تو موڈی جو ہے وہ میرے تو خیال سے ایسا انسان ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے ملک میں جو اس وقت ہے اس کے حالات ہیں میڈیا اس کے کنٹرول میں ہیں کنٹرول کیا ہوا تھا اس نے بھی وہاں پر مصنوعی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے جو مرضی کر رہے ہیں انڈیا کو ترقی کے دہانوں پر لے کر جا رہے ہیں نہیں یہ مصنوعی ترقی ہے جس دن موڈی وہاں سے نیچے اترے گا آپ دیکھئے گا جس دن بی جی پی کی حکومت ختم ہوگی اس دن یہ دیسے اکدام سے دھڑن تختہ ہوتا یہ ساری چیزیں الٹ جائیں گی وہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ مصنوعی ہے وہ کو پرمننٹ نہیں ہے لیکن اس وقت ہمیں انڈیا کی نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے نیدر موڈی نے یہ بات تو ٹھیک کی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کٹورا لے کر دنیا بھر سے کرزے مانگ رہا ہے آپ دیکھ لیں کون سا ملک ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کرزا نہ مانگا ہو تو کیا اس بات کو بھی جھوٹلائیں گے آپ نہیں اس بات کو میں نہیں جھوٹلاؤں گا ہمارے پاس کو اچھا انسان آ جائے تو ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے جیسے ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا عمران خان کا جو دور حکومت تھا پاکستان میں سب سے اچھا دور حکومت عمران خان کا گزرا آپ اس کی دیکھ لیں گروہ تریٹ دیکھ لیں چیزیں ساری سٹیبل ہو رہی تھی ملک ترقی کی رانگ پر گامزد تھا لیکن اس وقت ہمارے سب سے بڑا جو بکاؤ میڈیا ہے اس نے اتنا بڑا گندہ رول پلے کیا کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کوئی مہنگائی کی بات نہیں کرتا اس وقت جگہ جگہ مہنگائی کے چرچے تھے لوگ روٹیاں آٹے کا جا کے بھاو پوچھتے تھے چیزوں کا بھاو پوچھتے تھے آج جو ملک کے حالات ہیں آج اس پر کوئی بات نہیں کرتا کیا آپ اس کا ذمہ دار جو ہے انڈیا کو ٹھہراتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر سے مانگنے پر مجبور انڈیا نے کیا نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں انڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس میں ہمارا اپنا رول ہے ہمارے لوگوں کا رول ہے ہمارے سیاستدانوں کا رول ہے ہماری عوام ہم سب کوئی صلاح کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے صحیح تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ نریندر موڈی ایک مسنوی ترقی کروا رہا ہے انڈیا کو تو یہ مسنوی ترقی کیسے ہوتی ہے ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہ مسنوی ترقی ہم نے کی تھی نا اس مسنوی ترقی کا خمیازہ بھگت رہے رواز شریف کے دور میں کی تھی ہم نے مسنوی ترقی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتا جا رہا ہے جب آپ ڈالر کو مسنوی ترقی سے کنٹرول کریں گے جب آپ کچھ لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو نواز دیں گے نیچے گراؤنڈ ریالٹیز پر آپ کا کچھ نہیں ہوگا اور آپ غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوں گے آپ کے جو تعلیم کے اوپر کوئی بجٹ نہیں لگ رہا ہوگا صحت کے اوپر کوئی بجٹ نہیں لگ رہا ہوگا اور صرف مسنوی طریقے سے آپ میڈیا کو کنٹرول کر کے وہ چیزیں نکھائیں جو آپ کی فیور میں ہیں اور جو گورنمنٹ کو سپورٹ کریں تو یہ مسنوی طریقے سے یہ آپ چیزوں کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہر بندے کے پاس جائیں اور گراس روٹ لیول پہ بھی آپ چیزوں کو دیکھیں حضرت عمر کے دور میں کہتے ہیں کہ وہ کتا بھی مر جائے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں میرا قصور ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج آٹا لینے کے لیے لوگ دربدر ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی گراس روٹ لیول پہ آ کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا ہمارے حکمرانوں کو نچلے طبقے کو جو ہے وہ سہولیات دینی پڑیں گی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیرندر موڈی کی سٹیٹمنٹ پر امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ